بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو ککنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں گڑ گڑ بہت ہی کارامت چیز ہے اس پر میں ایک انفرمیٹیو ویڈیو ضرور بناوں گی انشاءاللہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو گڑ کے فوائد نہیں پتا اگر ان کو گڑ کے فوائد پتا چل جائیں تو وہ گڑ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں تو انشاءاللہ ضرور میں گڑ کے فوائد پر ایک ویڈیو بنانے والی ہوں جو کہ بہت انفرمیٹیو ہے ضرور دیکھئے گا اس کو آج میں گڑ کی پتی بنا رہی ہوں جو جس کو چکی بھی کہتے ہیں اور وہ پینٹ سے بناؤں گی پینٹ چکی یعنی کہ منگ پھلی کی پتی بناؤں گی جو کہ بلکل بزار جیسی ہوگی اور بہت آسان ہے ضرور دیکھئے گا اینڈ تک دیکھئے گا لائک کمنٹ شیئر کرئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن ملیں اور آپ بروقت میری ویڈیو کو دیکھ سکیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پاؤ گڑ یہ ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اس کے بعد میں نے لیا ہے پینٹ پینٹ کو میں نے یعنی منگ پھلی کو میں نے چھیل لیا اس کے اوپر والے چھل کے اتار لیا اور اس کے دو دو پیس کر لیا ہے اس طریقے سے اچھا آپ چاہیں جتنی چاہیں مرضی منگ پھلی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ شامل کریں کم کرتے ہیں تو کم کریں اچھا یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور پین جو ہے نا اگر آپ نون سٹک میں بنائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن کمرشل ریسپیز جو ہیں بڑی بڑی کڑاہیاں ہوتی ہیں وہ نون سٹک تو نہیں ہوتی ہیں بن جائے گا اس میں بھی بن جائے گا انشاءاللہ اور میں آپ کو ساست بتاتی رہوں گی کہ کیا کیا مجھے اوٹ شیزیں چاہیے اس میں وہ میں ساست کرتے رہیں گے تو کیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں آپ گڑکو اسی طرح بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں گڑکو تھوڑا تھوڑا سا توڑ لوں گی اس کو پیس لوں گی تاکہ آسانی سے یہ میلٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو میں اس کو پیسنے کے بعد آپ سے ملٹ کروں اچھا جی گڑکو میں نے یہ توڑ لیا ہے اس طرح اور میں اس میں برکل تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تقریباً آدھا کپ کے قریب جو ہے میں نے یہ بس پانی شامل کیا ہے اس میں اور فلیم جو ہے یہ دیکھیں میں نے بلکل لو رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو جو ہے میلٹ کریں گے گڑکو ہم میلٹ کریں گے اچھا آپ دیکھا آپ نے کہ یہ گڑ جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے ساست میں چمچ ہلاتی جا رہی ہوں تاکہ گڑ جو ہے وہ نیچے نہ لگے ویسے تو نہیں لگے گا لیکن ایک ہی جگہ پر کٹھا ہو جائے گا تو اس میں میں چمچ ہلائی جا رہی ہوں اس کو اور یہ آستہ ساستہ میلٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ ہم نے اس میں مزید کیا چیزیں استعمال کرنی ہے اچھا یہاں جس برطن میں میں نے اس کو پٹی کو جھمانا ہے وہ میں نے برطن لیا ہے اس میں میں ڈالی ہوں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ٹھیک ہے اس کو گریس کرنے کے لیے آپ اگر سرسوں کا تیل نہیں لگانا چاہتے یا پھر آپ کے پاس موجود نہیں ہے ابھی تو آپ کسی بھی گھی یا آئل سے اس کو گریس کر سکتے ہیں لیکن جو کمرشل ہے اس میں سرسوں کا تیل لگا کر ہی گریس کرتے ہیں تو میں اس کو سرسوں کا تیل لگا کر یہ میں نے گریس کر کے سائٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم جلدی سے اس میں ڈالیں گے پٹی تو یہ برطن جو ہے میں سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں اور اپنے گھڑ کی طرف چلتے ہیں تو گھڑ کو جو ہے ہم اس طرح میلٹ کر رہے ہیں ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں میلٹ کو رہا ہے سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہے گھڑ کی کوئی بھی چیز بنی ہوئی تو گھڑ کے فوائد بہت زیادہ ہیں گھڑ کے فوائد پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کر تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے گھڑ ضرور آپ ویڈیو دیکھئے گا اس کو ہم میلٹ کر لیتے ہیں اچھا جی جھاگ برن رہے ہیں گھڑ جو ہے وہ کافی حد تک میلٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے اس میں فلیم جو ہے وہ بلکل سلو ہے بلکل دم والا فلیم ہے کیونکہ ہمیں ایک دم سے پکانا نہیں ہے جب تک یہ سارا میلٹ نہیں ہو جاتا اور آپ نے اس پوائنٹ کو بہت ہی گوھر سے دیکھنا ہے توجہ سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی پٹی خراب نہ ہو جائے کیونکہ اس کی تیاری کا ملحلہ یہیں سے کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے گھڑ کو میلٹ کرنا ہے لیکن صرف میلٹ نہیں کرنا اس کے بعد ہمیں کس وقت اس کو جمانا ہے یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے تو کائنڈی ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھئے گا میں آپ کو گھڑ سارا میلٹ کر کے بھی دکھا سکتی تھی لیکن مجھے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ دکھانا ہے اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں تو ابھی گھڑ تھوڑا سا میلٹ رہتا ہے میلٹ ہونے والا اچھا جی الحمدللہ گھڑ سارا میلٹ ہو کے ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھے سے اس میں بوائنٹ آنے شروع ہو گئے ہیں بابلز آ رہے ہیں بہت اچھے سے تو ابھی ہمیں ایک سے دو منٹ اسے پکانا ہے تاکہ اس کی اکتار بن چاہے اور یہ جو ہے ایک لچک ہو اس میں تو اب نے دیکھا کہ گھڑ جو ہے وہ کس طرح پھول رہا ہے اور بس ایک دو منٹ مزید اس کو چاہیے کیونکہ پہلے تو اس میں پانی تھا تو یہ لیگویڈ تھا کافی لیکن اب یہ جو ہے اس کی چاشنی بننا شروع ہو رہی ہے جو کہ ہمیں چاہیے تو ہم اس کو چیک کیسے کریں گے اب یہ دیکھیں ڈرابز گر رہے ہیں لیکن بہت تیزی سے گر رہے ہیں لیکن جب آخری ڈراب جو ہے وہ بہت دیر سے گرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے ہمارے کام کے لیے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ریڈی ہے اب ہم نے اس میں کیا چیز شامل کرنی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کی رنگت جو ہے وہ کافی ڈارک ہے یہ جب تھنڈا ہوگا تو مزید ڈارک ہو جے گا تو اس کی رنگت کو ساف کرنے کے لیے اس کو شائنی کرنے کے لیے ہم نے میٹھا سوڑا استعمال کرنا ہے برکل تھوڑا سا اور آپ نے شے قوانٹیٹی اپنے گوڑ کی قوانٹیٹی کے مطابق لینی ہے سوڑے کی قوانٹیٹی اب یہ دیکھیں ایک دم سے اس میں جھاگ آیا اور ہم نے اس کو جلدی جلدی سے اس طرح گھومانا ہے اور یہ دیکھا آپ نے اس کا کلر کیسے وائٹ ہو گیا تو آپ نے سارا مکس کرنا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں اس میں بہت سارا جھاگ آ گیا کیونکہ سوڑے کا کام جو ہے وہ ایک دم سے پھولانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو اس طریقے سے اچھا سا اس کو مکس کیا اور ہم نے فلیم کو آف کر دیا یہاں پر ہمارے پاس جو پینٹ ہے اس کو ہم اس طریقے سے ساری جو ہے وہ پھیلا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے برابر کر لیا اور ہم نے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے گھڑ کو اس طریقے سے اچھا سا مکس کر دیا ٹھیک ہے اس کو ہم چمچ کو نکال لیتے ہیں باہر اور یہ اٹھا کر سارا ہم جلدی سے اس پر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اتیاط سے آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تمام ہم اس پر پھیلا دیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلا کے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سی جم جائے ٹھیک ہے اچھا میں اس پین میں سے بھی نکال لیتا ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور اس کو آپ نے اس طریقے سے ہلا لیتا ہے میں نے پین میں سے بھی تمام نکال دیا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ببلز ہیں تو ہم نے ہوا کو نکالنے کے لیے اس ببلی کو نکالنے کے لیے اس کو ٹیپ کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے جمنے کے لیے سوکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو جب یہ سوک جائے گی مکمل طور پر تو پھر آپ سے ملتی ہوں میں ہماری پٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوک چکی ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پہلے پٹی بنائی ہے اس کی جو ہے لاسٹ والی ویڈیو جو ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیمرا آف تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو یہ جو ہے چکی جو ہے یہ میں نے اپنی بہن کے لیے بنائی ہے سیم وہی میتھرڈ ہے سب کچھ وہی ہے لیکن اس میں تل شامل کیے ہیں اور مونگپلی جو ہے وہ اندر لگائی ہے اور باہر بھی نیچے تھوڑی تھوڑی لگائی ہے بلکل وہی میتھڈ ہے تو میں اس کو توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی کرنچی بنی ہے آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں دیکھا آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ کتنی کرنچی ہے اس کی طرح میں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تمام چکی جو ہے وہ میں نے توڑ دی ہے پٹی اور بہت ہی زبردست قسم کی ہماری پٹی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کو اور اس کو پھر بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹسکیشن جو ہے وہ آپ کو ملے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے جازت دیجئے آج ہم نے گڑکی پٹی تیار کی ہے تل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن ملے اور لائک کمنٹ شیئر کر کے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو اسے لیے یہ تیار کرتے ہیں بلکل اصل ٹرنچی پٹی